امید کرتی ہوں اس کو بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک کلو ساگ لیا ہے تین سے چار عدد آلو لے کے اس کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا یہ آپ کی اپنی مرضی جتنے بھی آپ آلو ڈالنا چاہیں ون ٹی سپون لال مرچوں کا پورڈر ون ٹی سپون حلدی پانچ سے چھے عدد گول سابت لال مرچ ون ٹیبل سپون سفیز زیرہ چار سے پانچ عدد ہری مرچیں نمک اپنے ذائقے کے مطابق اچھا اس میں جو لال مرچ ہے یہ آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال لی جئے گا نہیں تو یہ گرین چلیز کے ساتھ اور ریڈ سابت مرچ کے ساتھ بنتا ہے بہت کم انگریڈینز اور بہت ہی سمپل اس کے ساتھ بنتا ہے اچھا لسن کے جوے پورا ایک سابت لسن لے کے اس کے سارے جوے ہم نکال کے اس کو سلائس میں کٹ کر لیں گے یہ تمام انگریڈینز کے ساتھ ہم اپنا اچھ کا ساگ تیار کریں گے اچھا اب ہم اس کو بنانے کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے مٹی کی ہنڈی لی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ساگ اور کوئی بھی دیسی کھانے جو ہیں وہ مٹی کی ہنڈی میں بہت زبردست ایک فلیور دیتے ہیں مٹی کی ہنڈی گرم ہونے میں ٹائم لیتی ہے تو میں نے اسی لئے پہلے سے اس کو پری ہیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں آئل بھی شامل کر دیا تھا مٹی کی ہنڈی میں تاکہ ہمارا آئل بہت اچھے سے گرم ہو جائے ہمارا ٹائم زیادہ نہ ویسٹ ہو میں نے پہلے سے ان دونوں چیزوں کو کر لیا تھا گرم آئل ہمارا بہت اچھے سے گرم ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے یہ جو ہمارے لسن کے جبیں یہ شامل کر دیں گے میں یہ ساگ جو ہے وہ سرسو کے تیل میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد اس میں گول ثابت لال مرچ شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے لسن ہمارا جیسی براؤن کلر میں آئے گا ہری مرچیں شامل کر دیں گے زیرا شامل کر کے ایک سے دو منٹ ہم اس کو فرائی کر لیں گے کہ ہماری مرچیں تھوڑی ہلکی سی فرائی سی ہو جائیں تمام چیزیں ہمارے اچھی سی فرائی ہو جائیں مرچیں لسن گول ثابت لال مرچ زیرا چٹک جائے گا تو ہم آلو ایٹ کر دیں گے اس میں آلو ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے تھوڑی سی یہ جو میں نے لال مرچ فلیور کے لیے رکھی تھی یہ حلدی اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے کم انگریڈینز کے ساتھ بنائے اور بہت مزے کا بہت دیلیشز بنتا ہے یہ اس میں بہت ساری انگریڈینز یا مسالیں نہیں جاتے اس کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے ساکھ کا اگر ہم بہت زیادہ مسالیں شامل کر دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا ساکھ کا اپنا جو فلیور ہے وہ نہیں آ پائے گا تھوڑا سا بھوننے کے بعد آلووں کو ہم اس کے اندر اپنا جو ساکھ ہے وہ شامل کر دیں گے ساکھ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اوپر نیچے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے اس میں آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی پانی شامل نہیں کرنا کیونکہ ساکھ جو ہے وہ خود بہت پانی چھوڑتا ہے اور اپنے ہی پانی کے اندر یہ گل جائے گا اب میں اس کو کور کر کے اتنی دیر پکاؤں گی کہ ہمارا آلو اور ساکھ دونوں چیزیں گل جائیں اور اس کا جو پانی ریلیز ہوا ہے وہ خوشک ہو جائے اچھے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ساکھ تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو مکعی کی روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ مکعی کی روٹی کے ساتھ لسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی اچھی لگئے تو لائک کر دیجئے گا جو نئے ہیں میرے چینل پر ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ